پیسوں کی تنگی اور گھر کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ جو عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ساتھیوں یہ نہایت ہی آسان بڑے کام کا اور بڑا کامیاب عمل ہے اس عمل کو جس کسی نے بھی کیا اس کے گھر سے تمام طرح کی پریشانیاں دور ہو گئی اس کی پیسوں کی تنگی دور ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کامیابی و کامرانی سے نواجا خیر و برکت کی کسرت سے اس کو نواجا اور وہ تمام جہان سے بے پرواہ ہو گیا وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کے سیوا تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے حوالے یہ بہترین آسان عمل کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ساتھیوں جہاں پہ یہ عمل بہت ہی کامیاب ہے اور بہت ہی موثر ہے بڑے کام کا ہے بڑا ہی آسان ہے وہیں پر اس عمل کو بڑے ہی اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوگی جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں بڑی دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے تاکہ کوئی کرنے والا اس عمل کو کرے تو وہ کامیاب ہو جائے اس کی پیسوں کی تنگی اور گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں خیر و برکت اس کو ملے تمام طرح کی خوشیاں کامیابی وکام رہنے اس کو حاصل ہو تو اس عمل کو اگر کوئی کرنے کا ارادہ رکھے تو وہ بہت ہی دھیان سے سنیں میں جو بتانے والا ہوں اس عمل کو اب میں عمل بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے اس عمل کو یوں تو تحضد کی نماز کو پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے اگر آپ کو توفیق ہو یا کوئی دکت نہ ہو تو نماز تحضد کے بعد آپ اس عمل کو کیجئے اور اگر کسی کمی کی وجہ سے کسی پرابلم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ کو تحضد نہ مل پا رہی ہو تو آپ مضبوری میں بعد نماز عشاء بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے کہ اول اور آخر ایک گیرہ گیرہ مرتبہ دروش شریف تو پڑھنا لازمی ہے ہر عمل میں میں بتاؤں نہ بتاؤں آپ نے پڑھنا ہے ایک گیرہ گیرہ مرتبہ اول آخر دروش شریف پڑھنا ہے اور یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی یہ ان دو ناموں کو پڑھنا ہے اللہ کی ان دو ناموں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی آپ نے پڑھنا ہے صرف 241 ٹائمز دو سو اکتالیس مرتبہ دو سو اکتالیس مرتبہ 241 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اول آخر گرہ گرہ بار درود شریف کے اور یہ عمل پڑھنے کے بعد میں اپنی پریشانی کے لیے اور اپنی تنگی کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اے اللہ تو غنی ہے اے اللہ تو مغنی ہے اے اللہ تو رزاق ہے اللہ تو وحراب ہے آپ جس زبان میں بھی اپنی بھاسا میں جو بھی آپ کو آتا ہے اس حساب سے آپ دعا کیجئے اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے پیسوں کی تنگی کو دور کرنے کے لیے خیر و برکت کامیابی پانے کے لیے آپ دعا کیجئے اور یہ سلسلہ چالیس دنوں تک کرتے رہے گی چالیس دن سے اگر آپ بھاگ رہے ہیں یا آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو آپ یہاں پر پریشان نہ ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ یا غنی یا غنی یا غنی کا مطلب ہوتا ہے اے بے پرواہ اور یا مغنی یا مغنی کا مطلب ہوتا ہے اے بے پرواہ کرنے والے تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ دو نام جب آپ ایک ساتھ میں پڑھیں گے تو ایک اے بے پرواہ یا غنی اور ایک ہے یا مغنی اے بے پرواہ کرنے والے دونوں نام جلالی ہیں ان دونوں ناموں کو چالیس دن تک ایک چلے تک آپ نے پابندی کے ساتھ مکررہ وقت پہ مکررہ جگہ پہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی کوئی بھی پریشانی ہوگی گھر کی ہوگی باہر کی ہوگی زمینی ہوگی آسمانی ہوگی جسمانی ہوگی روحانی ہوگی وہ دور ہوگی کسی بھی طرح کی تنگی ہے بھوک کی تنگی ہے پیسوں کی تنگی ہے مال کی تنگی ہے روزگار کی تنگی ہے کسی بھی چیز کی تنگی ہے وہ انشاءاللہ ضرور سے ضرور دور ہوگی بس ضرورت ہے تو یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو دل کی گہرائی کے ساتھ اس عمل کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو نیت کر کے اس عمل کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس عمل کو چالیس دن تک کرنے کی اور چالیس دن کے عملیات سے جو لوگ بھاگتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ چالیس دن کا عمل جو ہوتا ہے نا پختہ ہوتا ہے وہ لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور وہ بہت ہی جوردست عمل ہو جاتا ہے تو چالیس دن میں یوں تو اس کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے لیکن دو سو اکتالیس مرتبہ اگر آپ نے پہلی اچھے سے تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے کہ دو سو اکتالیس بار ہو کم زیادہ نہ ہو اس بات تک خاص خیال رکھنا ہے نیت کر کے پڑھنا ہے اور اچھے سے پڑھنا ہے یقین کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ اس کے بعد دعا کرنا ہے اور یہ سلسلہ چالیس دنوں تک کر لیجے انشاءاللہ مجھا آ جائے گا آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھو گے کہ ہاں بھائی کلیم علی آپ نے کیا عمل بتایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نواز دیا میری یہ تنگی دور کر دیا تو جو لوگ فرجی عاملین کی طرف بھاگتے ہیں فرجی باباؤں فرجی پیروں کی طرف بھاگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ اللہ کو پکارو وہ سنتا ہے وہ ستر ماہوں سے بھی جیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اس عمل کو پڑھ کے آپ جو مانگو گے آپ کو ملے گا انشاءاللہ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ جان کر یہ ویڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اور سبسکرائب کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے جنہوں نے نہیں کیا وہ لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں تو ابھی مجھے دیجئے ازاجت ملتے ہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ عمل اپائے نشطہ تعبیج کے ساتھ السلام علیکم آدھا